حضرت سید صاحب نے 35-36 سال کی عمر تک سیر و سیاحت ملازمت فقرہ اور صوفیہ سے ملاقات اور ان کی ہم نشینی میں زندگی بسر فرمائی اس میں یہ بھی غرض پوشیدہ تھی کہ بیعت کا قصے تعلق قیم کیا جائے ان کی نوجوانی نوجوانوں سے مختلف اور ان کی جوانی جوانی کے عمومی تقاضوں سے جدہ گانا گزری ہے وہ جو ایک کیفیت شاہ انعیت اللہ کی توجہ سے قلب کی ہو گئی تھی اس نے زندگی کے تمام ولولے سرد کر دیئے تھے نوکری بھی زندگی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کی اور آمدنی کا زیادہ حصہ فقرہ اور صوفیہ پر اس خیال سے صرف کیا کہ اس میل جول میں کوئی ایسی شخصیت شاید مل جائے جس سے ان کی اصلی طلب پوری ہو سکے ایک مدت تک حضرت سید صاحب کی زندگی اسی طرح بسر ہوئی مرشید کامل کی جستجو فرماتے رہے جن جن فقرہ اور صوفیہ سے ملاقات رہی ان سے خاطر مبارک کو تشفی نہیں ہوئی بلاخر بزریہ ملاقات شاہ انعیت اللہ یافر امیر المومنین مولا علی مشکل کشاہ نے خواب میں یہ بتایا کہ میر سید عبدالسمت خدا نمہ احمد آبادی کی خدمت میں حاضری دو احمد آباد پہنچ کر ایک درویش کے مکان پر قیام کیا اور اس سے کسی کامل فقیر کا پتا دریافت کیا اس نے ایک فقیر کا نام شاہ عبدالسمت بتایا اور یہ کہ صوبے دار بھی اور دیگر مقامی حکام بھی اس کے عقیدت مند ہیں درویش نے کہا اگر تم ان کی خدمت میں حاضر ہو تو ایک شیخ کامل کی بیعث سے بھی مشرف ہو اور ان کے سپارش سے تم کو نوکری بھی اندہ مل جائے گی حضر صحیح صاحب حاضر ہوئے مگر ظاہری اور سرسری طور پر شرف سعادت ملاقات سے کچھ سیری نہیں ہوئی واپس آ کر درویش سے پوچھا یہاں کوئی اور بھی درویش مشہور ہے فقیر نے کہا اگر تم کو کچھ طلب حق ہے تو تم کو چاہیے کہ میر عبدالسمت خدا نما کی خدمت میں حاضر ہو وہ شیخ کامل اور مکمل ہیں ان کا نظیر نہیں ہے ادھر شب کو میر عبدالسمت خدا نما نے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو خواب میں دیکھا فرماتے ہیں فرزن سید عبدالرزاق تمہاری بیعت سے مشرف ہونے کی غلص سے آ رہا ہے اس کو تلقین امور دینی کی کرنا چاہیے دوسرے دن صبح اٹھ کر حضرت سید صاحب میر صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے میر صاحب کو خواب میں بشارت مل چکی تھی حضرت سید صاحب حاضر خدمت ہوئے جیسے ہی دیکھا فرمایا اے عبدالرزاق تمہاری بہت انتظاری مجھے تھی حضرت سید صاحب پر بھی منکشف ہو گیا کہ یہی وہ ہیں جن کے خدمت میں حاضری کا حکم روحانیت حضرت علی سے ہوا تھا جب ہی میر صاحب نے بغیر سابق اعتارف کے سید صاحب کو نام لے کر مخاطب فرمایا میر صاحب نے سید صاحب کو سینے سے لگایا سید صاحب نے درخواست بیعت کی میر صاحب نے اسے منظور کر لیا حضرت میر عبدالرزاق خدا نما کا دستور تھا کہ جب کسی کی درخواست بیعت قبول فرما کر بیعت میں داخل کرنے کا ارادہ فرماتے تو اس شخص کو ہمراہ لے کر شہر کے باہر دریا پر جاتے اس کو رشاد ہوتا کہ جا بازار سے تھوڑا سا دلیا اور تھوڑا سا نواگ اور گھی خرید لیا یہ سب چیزیں وہ لاتا تو اس کو پکاتے اور اس پر مشائقے سلسلہ کا فاتحہ دیتے خود بھی نوش فرماتے بقیہ طالب یعنی مرید کو کھلاتے چنانچہ حضرت سید صاحب کو جب بیعت فرمانا منظور فرمایا تو بجائے اس کے کہ حضرت سید صاحب سے رشاد ہو کہ مسکورہ بالا اشیاں یعنی وہ تمام چیزیں بازار سے لائیں ایک خادم میر صاحب کے تھے جن کا نام تاج بابا تھا ان سے میر صاحب نے حکم دیا کہ لے آؤ اور اس کو پگا کے ہم کو دو وہ اس خدمت کے لئے تیار ہوئے حضرت سید صاحب سے حکم ہوا کہ دریا میں نہاؤ اور پھر ہمارے پاس آؤ چنانچہ دریا میں نہانے کے بعد سید صاحب تشریف لائے ان کو داخل سلسلہ کیا اور اسکار اور اشکال کی تعلیم دی اور القائع امور باطنیہ فرما کے اس دلیا پر فاتح دے کے تھوڑا خود نوش فرمایا اور بقیہ حضرت سید صاحب کو کھلا دیا اس دن سے حضرت سید صاحب کا معمول ہو گیا کہ روز حضرت شیخ میں آتے تھوڑی دیر بہرمند ہو کے چلے جاتے اور مخلوق سے کنارہ کش رہتے شب کو ذکر و شبل میں مشغول رہتے حضرت سید صاحب کے ظاہری حالت کو دیکھ کے اور حضرت میر صاحب کی غائیت التفات وہ توجہ پر نظر کر کے انہی تاج بابا نے کہا کہ اگر حضور ان کو چلہ کشی کا حکمتہ فرمائے تو بہت مناسب ہوگا اپنے نزدیک سفارش کی حضرت میر صاحب نے اس قلام کو سن کے فرمایا ان کو اس کی حاجت نہیں جو کمال اولیاء اللہ کو خلوت اور چلہ کشی میں حاصل ہوا ہے وہ ان کو گھوڑے کی پیٹ پر حاصل ہوگا سبحان اللہ چند ماہ زیادہ سے زیادہ چار مہینے احمد آباد گجرات میں قیام فرمایا اس کے بعد پیرو مرشس سے اجازت لے کر پھر اشتغال ملازمت کر لیا اور ادھر ادھر مختلف علاقوں میں بسر کی اور ترک لباس نہیں کیا لباس ہمیشہ سپاہی آنا رہا سید صاحب کے ملازمت دفتر میں تھی اس لیے کہ نوشت و خاند یعنی کھانے پینے سے کوئی سروکار ہی نہ تھا نہ اہدہ اور اقتدار کی ملازمت تھی ملازمت سپاہیوں کی دیا اور سپاہیانہ لباس زیب تن فرماتے ملازمت کے وقت کے علاوہ سارا سارا وقت اپنے اشتغال میں صرف کرتے اور جہاں کہیں حضرت سید صاحب کو سپاہیانہ لباس میں بھی پہچان لیا جاتا وہاں سے ترک ملازمت فرما کر چلے جاتے حضرت سید صاحب شیخ غلام مشتبہ عرف شاہ مجا قلندر کے ایک خلیفہ سید محمد یوسف کی یہاں ملازم تھے ایک روز ان کی محفل میں اپنی جگہ تشریف رکھتے تھے ایک درویش محفل بایا اور حضرت سید صاحب کو گوھر سے دیکھ کر تاجب سے کہنے لگا واہ واہ اے باز یعنی شاہین چارے کے لئے تو نیچے آ گیا شاہ یوسف نے معاملہ کو دیکھا اس کے بعد محفل برخواست کر کے حضرت سید صاحب کو خلوت میں بلائیا ان کا حال احوال پوچھا حضرت نے اخفہ سے کام لیا اور واپس آ کر نوکری سے استفاہ دے دیا شاہ یوسف نے استفاہ واپس لینے پر اسرار کیا سید صاحب نے فرمایا اب نوکری کا کوئی محل نہیں رہا آپ ایسی توازہ سے پیش آنے لگے ہیں جو نوکروں کے ساتھ نہیں برتی جاتی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آنے پر شیئر کریں لائک کریں کمینڈ کریں مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل فیضانے پنیتر کو سبسکرائب کریں